ملتان میں سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں پیاز، ٹیمارٹر، ادرک، لحسن شہریوں کی قوت خرید سے باہر عوام کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول بھی مشکل ہو گیا اس حوالے سے مزید جانتے ہیں نمائندہ زینب گردیزی سے جی بالکل ملتان میں مہنگائی ایک دفعہ پھر کنٹرول سے باہر آ گئی ہے سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں وہ آسمان سے باتیں کر رہی ہیں کوئی سبزی ایسی نہیں ہے جو سو روپے سے کم ہے مل رہی ہے سب سے سستی سبزی جو ہے یہاں پر وہ آلو ہے جو کہ سو روپے گلوں میں مل رہی ہے اس کے علاوہ فیاز ایک سو بیس، ٹیمارٹر ایک سو ساٹھ روپے گلوں اگر موسوی سبزیوں کی بھی بات کریں تو بھنڈی دو سو روپے گلوں میں مل رہی ہے کچھ شہری مرسط موجود ہیں جو یہاں سبزی خریدنے آئے ہیں ان سے جانتے ہیں کہ سبزیاں مہنگی ہیں کتنی مشکلات ہیں اتنی مہنگائی ہے ابھی کیا بتا ہے ابھی سبزی لے نہیں سکتے ہم کدھر سے لیں سبزی ہم سبزی لینے کے لیے آتے ہیں دوستوں سے اوپر اوپر سبزیاں جو ہے نا ابھی لگاتا رہے ہیں یہ مہینہ ہوئے تو ریٹ بڑھتے جارے ہیں بڑھتے جارے ہیں بڑھتے جارے ہیں ابھی کیا کرے بندہ بھی جی بلکل سبزیاں مہنگی ہونے سے شہری کافی زیادہ غم و غصے کا شکار ہے پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ جو ہیں وہ غیر فعل ہیں ان کی کروائیاں صرف فوٹو سیشن کی حد تک محدود ہیں شہر میں اٹھالیس پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ ہے اور مطالبہ یہی کیا جارہا ہے کہ پرائیس کنٹرول میجسٹریٹ کو فعل کیا جائے اور یہ جو بڑھتی ہوئی سبزیوں کی جو قیمتیں ہیں ان کو کنٹرول کیا جائے